صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو اٹھارہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ابو طالب کو کوئی نفع دیا وہ آپ کی افاظت کرتے اور آپ کے لئے مخالفین پر غزبناک ہوتے تھے تبیہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جہنم کی آگ ان کے ٹخنوں تک ہے اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوتے صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو انیس ایک دوسری سنت کے ساتھ بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب آپ کی افاظت اور مدد کرتے تھے نیس آپ کے لئے غزبناک ہوتے تھے تو کیا ان کے اس عمل نے ان کو نفع دیا فرمایا ہاں میں نے ان کو جہنم کی گہرائی میں پایا تو ان کو اوپر لے آیا کہ آگ ٹخنوں تک ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو بیس بھی اسی طرح ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو اکیس حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے چچا ابو طالب کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن ان کو میری شفاعت فائدہ دے گی تو ان کو آگ کے اوپر اوپر رکھا جائے گا کہ وہ ان کے ٹخنوں تک پہنچے گی جس سے ان کا دماغ کھولے گا صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو بائیس حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمیوں کا کم سے کم عذاب یہ ہوگا کہ ان کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور ان جوتوں کی حرارت سے ان کا دماغ کھولے گا